بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سٹوڈنٹس انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹ دیکھئے آج ہمارے پاس اسلامیات کا اس چپٹر کا امانیات اور عبادات کا لاسٹ والا یعنی پانچہ قویسٹن ہے اس طرح ہے دیکھیں آہرت پر امان آہرت کے لفظی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے جب دنیا ہتم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا سابن ساں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ان کے عمال کا حساب ہوگا نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ دوزہ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے آہرت پر امان کا سب سے اہم مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان میں نیک عمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا احساس پیدا ہوتا ہے اس کے لابو وہ یقین کا عمل رکھتا ہے کہ اسے آہرت میں ہر اچھی اور برے عمل کا جواب دینا ہوگا دیکھیں سٹوڈینٹس اب ہم اس کے قویسٹن کی طرف چلتے ہیں پانچواں قویسٹن ہے آہرت پر امان سے کیا مراد ہے یہ لانگ قیسٹن ہے اس کا آنسر کچھ یوں ہے آہرت پر امان یہ ادھر سے سٹارٹ کر کے تو سٹوڈینٹس ادھر تک ہے سزا بھگتیں گے لوگ دوزہ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے یہاں تک اس کا آنسر ہے سٹوڈینٹس سٹوڈینٹس آپ نے اس کو اپنی کاپی پر رائٹ کرنا ہے خوش حتی کا ہاتھ حیال رکھنا ہے اور دعاوں میں یاد کرنا ہے اللہ حافظ